اپنی طرف سے منگڑت بتا دیتے ہیں جیسے بھیڑ چال چل رہی ہے سب بھی سائنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی سائنس کریں اسلام علیکم دوستو دیسی شہدہ شکیل آپ کو اپنے چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں دوستو امید ہے آپ نے ہماری دوسری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارا چینل ویزٹ کریں دوستو یہاں پر میں نے 9,10,11,12 کی لحاظ سے پلیلسٹ بنا دیئے ہیں جہاں پر میں نے میتھ اور فیزیکس کے کوششن گھل کیے ہوئے ہیں آپ ہمارا چینل ویزٹ کریں دوستو یہ ایڈوکیشنل چینل ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں ہر آنے والی ویڈیو کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک ہے دوستو کہ میٹرک کیا ہے میٹرکولیشن کیا ہے واتز میٹرکولیشن اور اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں اس میں کون کون سے سبجیکٹ ہم نے چیز کرنے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو سب کے لیے اہم ہے پیرنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے چھوٹے بھائی بین پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اب اگر کوئی آپ ہیں جو آپ خود دیکھ رہے ہیں میٹرک میں آنے والے سٹوڈنٹس تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ علم اور تعلیم میں فرق کیا ہے دوستو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے علم جو ہم سیکھتے ہیں حاصل کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے علم کے لوگوی معنی ہے دوستو سیکھنا یعنی کوئی بھی کام آپ سیکھ رہے ہیں کوئی چیز سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ علم حاصل کر رہے ہیں جیسا کہ درائیونگ سیکھتے وقت علم حاصل کر رہا ہوتا ہے یعنی درائیونگ سیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح ہر کام کو آپ سیکھتے ہیں تو وہ آپ کا علم حاصل کرنا کہلاتا ہے اسی طرح آگے ہے ہمارے پاس تعلیم تعلیم میں کیا ہوتا ہے تعلیم میں آپ کے پاس ہے کہ علم حاصل کرنے کا کون سا طریقہ آپ نے یوز کیا ہے آپ کا میتھڈ کیا تھا ایجوکیشن حاصل کرنے کا تو وہ ہے آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے تعلیم تو آپ جو کہ علم حاصل کر رہے ہیں ہم کتابوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں یا آپ الیکٹرونک میڈیا ہے آج کل سوشل میڈیا ہے یا آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ سارے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے میتھیڈ ہیں جانئے کہ تعلیم ہیں تو اب ہم جلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ میٹرک ہے کیا میٹرک کیا ہے تو دوستو آپ نے بچمن میں پہلے پڑھا ہوا ہوگا مضامین میں کہ قائد عظم علامہ اقبال عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے تھے ابراد گئے تھے تو میٹرک کولیشن آپ کے پاس عالی تعلیم حاصل کرنے کی پہلی سیڑی ہے دوستو یعنی آپ جب عالی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں آگے تو اس سے پہلے جو سیڑی آتی ہے وہ ہے میٹرک جس میں آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف کے یعنی پروفیشنل آگے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ہوں گی بیسک وہ آپ کو میٹرک میں سکھا دی جائیں گی اب میٹرک میں دو ٹاپک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سائنس ایک ہوتا ہے آرٹس میٹرک میں دو کیٹیگریز ہیں آپ سائنس میں جاتے ہیں یا آرٹس میں جاتے ہیں سب سے پہلے ہم سائنس کو بگتے ہیں دوستو سائنس میں آپ کے پاس پھر آ جاتا ہے دو چیزیں کہ آپ سائنس کو بائیولوجی میں کرنا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں سائنس میں کون سے بچے جاتے ہیں جو دوستو قابل ہوتے ہیں یعنی جن کو آپ کے پاس اساتھا کرام یا ٹیچرز آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا آپ کے والدین کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے بچپن سے ریکارڈ کیسا ہے اگر آپ سائنس کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے سیونٹی پرسنٹ فیفٹی سیکسٹی پرسنٹ سے اب آپ مارکس آتے ہیں آپ کی انٹیلیجنٹ ہے آپ کی یاداش اچھی ہے تو آپ سائنس رکھیں گے دوستو سائنس میں آپ کے پاس آتا ہے بائیالوجی اور کمپیوٹر بائیالوجی میں یا کمپیوٹر میں آپ جوائز کر سکتے ہیں باقی جو لازمی سبجیکٹ اس میں ہوتے ہیں وہ انگلیش اردو اسلامیات پاک سٹڈی اور میت ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ سائنس کے بائیالوجی فیزیکس کمیسٹری اگر آپ بائیالوجی نہیں رکھیں گے تو کمپیوٹر رکھیں گے دوستو بائیالوجی رکھ لیں کمپیوٹر لکھیں یہ الگ ٹاپک ہے یہ ہم آباد میں کریں گے پہلے ہم آرٹس کے کیٹیگری میں جاتے ہیں آرٹس میں آپ کے پاس دوستو لازمی سبجیکٹ یہی ہوں گے لازمی سبجیکٹ کون سے ہے آپ کے پاس انگلیش اردو اسلامیات پاک سٹڈی اور میت میت میں اس میں ریاضی جو ہوتی ہے وہ جنرل ریاضی ہوتی ہے وہ سائنس کے الگ ہوتی ہے پہلے اسیم ہوتی تھی جو الگ ہے جنرل ریاضی ہوگی اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہیں چوئیس کے سبجیکٹ وہ ہو جائیں گے ایڈوکیشن ریبک ہوتی ہے عربی ہوتی ہے اسلامیات اختیاری ہے اسی درہ کے مختلف جو ہیں آپ کے پاس چوئیس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں دوستو میٹرک میں ٹاپک آپ کے پاس ہے میٹرک میں آپ کو کرنا کیا چاہیے اس کا سوال کا جواب آپ خود ہی دون سکتے ہیں کہ آپ نے آگے پروفیشنل لائف میں کیا کرنا ہے یعنی آپ کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے یا لاو میں جانا ہے وکیل بننا ہے یا بہت سے پروفیشنل ہیں ایسے جن میں آپ کا انٹریسٹ ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے آپ میٹرک میں چوز کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یعنی بیالوجی میں کریں گے تو آپ کا انٹریسٹ جیسے میٹرک میں آپ کا انٹریسٹ جو ہے میڈیکل میں ہے تو آپ بیالوجی کریں گے یعنی میڈیکل سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس جوب ہیں یا پروفیشنز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ بیالوجی رکھیں گے دوستو اگر آپ کمپیوٹر میں کرنا چاہتے ہیں دوسرے پروفیشنز میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمپیوٹر رکھیں گے دوستو دوستو میٹرک میں بتا دیا جاتا ہے کہ ٹیچرز یا آپ کے والدین آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں آپ سائنس کریں یا آرٹس کریں وہ کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کے قبلیت دیکھ لیتے ہیں یا اپنی طرف سے منگڑت بتا دیتے ہیں جیسے بھیڑ چال چل رہی ہے سب ہی سائنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی سائنس کریں نہیں آپ نے خود سوچنا ہے جس چیز میں آپ بہتر ہیں وہ ہی چیز کریں گے یہ نہیں کہ اگر آپ پیرنٹ ہیں پیرنٹ سننے اپنے بچوں کو انٹریسٹ دیکھیں کہ وہ کس چیز میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اس لحاظ سے آپ ان کے ایڈیوکیشن کے اوپر خرج کریں اور بچوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایڈیوکیشن کو پھر دل سے کریں دوستو اب میٹرک میں کرنا کیا ہے دوستو تو اگر آپ آرٹس میں ہیں یا سائنس میں ہیں پڑھائی دونوں کے لیے سیم ہوتی ہے اگر آپ آرٹس چونے ہیں تو آرٹس میں آپ اتنی ہی محنت کریں گے کیونکہ آپ نے آرٹس چونے ہیں تو آپ آرٹس کے لحاظ سے دلچسپی سے پڑھیں گے اگر آپ نے سائنس چونے ہیں تو سائنس میں تین سبجیکٹ ایکسٹرا ہو جاتے ہیں سائنس کے اس میں بھی چویس میں ہوتے ہیں لیکن تین سبجیکٹ ایکسٹرا ہوتے ہیں جس میں محنت کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ جو لازمی سبجیکٹ ہیں ان میں مارکٹس زیادہ ہوتے ہیں ان کے اوپر توجہ دیں تو بہت زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں باوجود ان کے کہ اگر آپ سائنس کے اوپر زیادہ توجہ دیں سب سے پہلے ہے کہ لازمی سبجیکٹ میں جو آتا ہے میت اور انگلیش انگلیش اور میت کو آپ سٹارٹ سے پڑھتے رہیں تو دوستو آپ کے لئے اچھا ہوگا باقی سائنس سبجیکٹ کے لئے آپ روٹین بنا لیں دن میں کہ اس وقت اتنے گھنٹے یا اتنا ٹائم ہم نے ان سبجیکٹ کو دینا ہے پڑھنا ہے اب اگر سٹارٹ سے پڑھیں گے تو ایسا ایسا آپ کو یاد ہوتے جائیں گی چیزیں اگر آپ انڈ پہ جا کے پڑھیں گے تو نہ آپ چیزیں یاد رہیں گی نہ کچھ پھر آپ کے کتابیں پھارنے کو دل کرے گا کیونکہ انڈ پہ زیادہ محنت لگ جاتی ہے اس سے اچھا ہے آپ سٹارٹ سے ہی محنت کرنا سٹارٹ کر دیں جبکہ آپ کے پاس اگر میت ہے تو میت کے لئے آپ اصل کاپی بنا لیں نیڈ کاپی بنا لیں یا اسے بھی مارکیٹ میں نوٹسوں ملتے ہیں لیکن ان کے اوپر آپ ڈیپینڈ مت کریں انحصار مت کریں آپ اپنی اصل کاپی بنائیں اس میں کیا فائدہ ہوگا اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے میتھڈ خود لکھیں گے خودی سوال کو لکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ کس میتھڈ سے آپ نے ان سوالوں کو کیا تھا بعد میں جب روین میں یاد کریں گے تو آپ کو آسانی سے وہ چیزیں یاد آ جائیں گی دوستو تو اس لحاظ سے آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے لئے آپ نے اگر ٹوشن رکھنا ہے ٹوشن رکھنا ہے یا نہیں رکھنا وہ الگ بات ہے اس لیے ٹوشن اس لیے رکھا جاتا ہے دوستو کہ آپ کو اگر ایک چیز ایکسٹرا پڑھنی ہے یا کسی اور ٹیچر سے پڑھنا ہے کیونکہ ہر کسی کو ایک میتھڈ سمجھ نہیں آتا تو ہر کوئی اپنے اپنے میتھڈ کے لحاظ سے جاتا ہے اگر آپ نیڈوشن رکھنا ہے یا آپ آن لائن ورک دیکھتے ہیں آج کل تو آن لائن بہت ساری چینل بنائے دی گئے ہیں جیسا کہ میرا چینل ہے آپ کو اگر اس چیز میں میتھڈ اچھا لگتا ہے تو آپ ایک ہی چیز کو فالو کریں دوستو ایک ہی ٹیچر کو فالو کریں بار بار ٹیچرز چینج نہ کریں دوستو اور کتابوں کو بھی ایک ہی کتاب پڑھیں نہ کہ بہت سارے نوٹس لے لیں اور ان سب کو پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ ایک ہی چیز کے اوپر آپ فوکس کریں گے تو اس کے اوپر گریپ حاصل کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو پڑھیں گے تو یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کیسے میٹرک میں پڑھنا ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے وقت کی پبندی کریں ایک پلان بنا لیں کہ ہم نے اتنے گھنٹے پڑھنا ہے دن میں اتنا ٹائم پڑھائی کو دینا ہے اور اتنا ٹائم کھیل کو دینا ہے کھیلنا بھی اچھی بات ہے آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے آپ کے والدین کے جو بھی پلانز ہیں آپ وہ حاصل کر سکیں تو سمپل سی بات ہے آپ روٹین بنا لیں ایک گھنٹہ پڑھنا ہے سب سے پہلے میں تو میں اپنے روٹین بنا ہوں میں میٹرک میں جب پڑھتا تھا تو میں میٹرک مغرب کی نماز کے بعد مغرب سے اشاق کے درمیان ایک گھنٹے کا وقفہ ہوتا تھا اس دوران میں پڑھ لیتا تھا جیسے ہی اشاقی نماز ہوتی تھی ازان ہوتی تھی تو اشاق کے بعد جتنا پڑھتا تھا اتنا ہی کافی ہو جاتا تھا پھر جو آ کر سکول میں جو بھی ٹیسٹ ہوتا تھا اس کو ہم ٹیسٹ کو دیتے تھے اور دوبارہ واپس آ جاتے تھے میٹ کو ڈیلی کرتے تھے میٹ تو الگ چیز ہے ان کو ڈیلی کرنا سکول میں بھی اور گھر میں بھی لیکن جو سائنس سبجیکٹ تھے دوسرے سبجیکٹ تھے ان کو روزانہ ایک گھنٹہ لازمی پڑھتے تھے تو انہیں آہستہ سے آرام سے پڑھنا ہے ابھی آپ کے پاس وقت ہے جو بچے پروموٹ ہو چکے ہیں ٹینت میں ان کے لیے ایک ایڈوائز ہے کہ ان کو آپ نے آپ نے اب ایک سال میں محنت کرنی ہے اور اس کا پھل دو سال کا ملے گا یعنی ایک سال میں اگر آپ اتنی محنت کرنے جتنے نمبر حاصل کریں گے ان کو ڈبل کر کے آپ کا ریزلٹ بنا دیا جائے گا تو اس کا مطلب وہ ہے آپ کے محنت کا پھل دبل ملا ہے تو آپ کے لیے بیسٹ اف لکھ ہے آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور پڑھائی شروع کر دیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل کو ویزٹ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا اس میں میں نے میت کو ڈیلی کے لحاظ سے بنایا ہے آگے جا کر فیزیکس کے بھی بنائیں گے انشاءاللہ دوسرے سبجیکٹ بھی کور کریں گے تو ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اچھی لگتی ہے ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومیٹس کر کے بتا دیں آپ کو ہمارے ویڈیوز بتا دیں جائیں گے انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے آگے ہمیں ویڈیوز بناتے رہیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن کو کلک کر دیں دوستو موسیقی